جسم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الحج اشہر معلومات حج کے چند مقرر مہینے ہیں فمن فرض فیہن الحج تو جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کی عبادت لازم کر لے اسے تین کاموں سے وشنا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج جنسی بے راہ روی فسق و فجور کے کام اور جھگڑے سے وشنا ہے وما تفعلو من خیر یعلم اللہ اور جو بھی بھلائی کا کام تم کرتے واللہ اس کو جانتا ہے وتزودو فین خیر الزاد التقوی حج کو جاتے ہوئے توشہ ضرور لے جاؤ زادے سفر لے جاؤ اس لیے کہ بہترین زادے سفر تقوی ہے یعنی مانگنے سے بچنا ہے سوال سے بچنا ہے وتقونی اولی الالباب اور اے اقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو حضرت اس آیت کی ابتداء میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ الحج و اشورم معلومات حج کے چند مقرر مہینے ہیں یعنی حج ایک ایسی عبادت ہے جو ایسا نہیں کہ سالور کی جا سکتی ہو عمرہ ہے جو سالور کبھی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن حج کے لیے ان مہینوں کا آنا ضروری ہے جنہیں اشور حج قرار دیا گیا اور یہ اشور حج کون سے ہیں شوال، زل قائد اور زل حج کے ابتدائی دس دن شوال کے آنے کے بعد ہی کوئی حاجی حج کے ارادے سے نکل سکتا ہے حج کا احرام بان سکتا ہے اور شوال کے آنے سے پہلے کوئی اگر احرام بان کے جائے حج کے لیے تو اس کا احرام درست نہ ہوگا حج تب ہی حج کہلائے گا جب ان مہینوں میں ہو فرض کرو کہ رجب کے مہینے میں کوئی چلا جائے منا میں ٹہرے مزدرفہ میں ٹہرے عرفہ میں وقوف کرے رجب کے مہینے میں جا کے اور گڑ گڑا کے گریہ وزاری سے اللہ کی عبادت کرے نہ یہ عبادت عبادت ہے نہ یہ حج حج ہے حج تب ہی حج کہلائے گا جب شریعت کے مقرر کردہ وقت میں اور شریعت کی جانب سے مقرر کردہ مہینوں میں ہو اور یہ مہینے ہیں شوال، ذلقائد اور ذلہج کے ابتدائی دس دن